بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا گو ہوں کہ اللہ پاکہ ہمیشہ آپ کو قائم دائم اور سلامت رکھیں آج جو میں آپ کے ساتھ وظیفہ پیش کرنے آئی ہوں بہت پیارا اور بہت لا جواب ہے بہت سے لوگوں کی یہ فرمائش ہے کہ ہمارے گھر میں رزق کی ریل پیل ہو جائے اللہ پاکہ ہمیں غیب سے رزق عطا فرما دے ایک چھوٹا سا وظیفہ آج میں آپ کو بتانے لگی ہوں آپ یقین مانے کہ میرا اپنا جو ہے روزانہ کیا یہ وظیفہ ہے الحمدللہ یہاں پہ میرے پاس بہت سی خواتین جو ہے روزانہ اپنے اپنے مسائل کے لیے اپنے اپنے پریشانی کے لیے مدارس میں آتی ہیں الحمدللہ اللہ کے کرم سے تو مدارس میں بہت رش ہوتا ہے تو میں نے آج تک کبھی کسی کو جب رزق کے لیے کوئی یاد دینا میں نے صرف یہی وظیفہ ان کو دیا ہے یقین مانے الحمدللہ ان کے کام بھی ہوتے ہیں رزق آنا شروع ہو جاتا ہے اور اگر کسی نے باہر جانا ہو یا کسی اور ملک جانا ہو ہاں پہلے استخارہ ضرور میں کرتی ہوں تاکہ ان کا رزق بڑھ جائے ٹھیک ہے وہ استخارہ کرواتے ہیں کہ کسی نے باہر جانا ہو رزق ہے کہ نہیں ہے اس بارے میں دیکھا جاتا ہے تو الحمدللہ اللہ کے کرم سے وہ باہر جاتے ہیں اور ان کا اتنا رزق ہوتا ہے اللہ کا کرم ہے کہ وہ اپنے گھر میں بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو جیسا کہ آپ کو بھی کہیں مطلب کہ پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے میں کہتی ہوں اگر دس لاکھ ہو تو پھر بیس لاکھ کی ہو جاتی ہے دس ہزار ہو تو بیس ہزار کی ضرورت ہوتی ہے تو اسی طرح جو یہ میں وظیفہ آپ کو بتانے لگی ہوں وہ خود پیارا اور بہت نیاب ہے حمد کریں کوشش کریں کہ آپ یہ وظیفہ کو پڑھیں جمعے رات اور جمعے کو یہ عمل کی طرح ہے یہ مجھے آپ کہیں گے کہ آپ کو مطلب کہ آپ ایک دفعہ کریں میں آپ کو اجازت دیتے ہیں اس وظیفے کی اور آپ یقین مانیں کہ مجھے یہ کہاں سے ملا مجھے ایسے نیاب ہستی سے ملا ہے کہ آپ کی سوچیں جمعے رات اور جمعے کو آپ نے یہ عمل کرنا ہے پڑھنا کیا ہے یا ہیو یا کیوں یا ہیو یا کیوں اپنی زبان پر خواتین ایسے رٹ لیں کہ اس سے آپ یقین مانیں کہ آپ کے گھر میں اتنا رزق آنے والا ہے اتنا رزق آئے گا کیونکہ عورت کے ہی وجہ سے رزق اللہ پاک عطا فرماتے ہیں آپ کے گھر میں اتنا رزق ہوگا کہ آپ کی سوچ ہے الحمدلی اللہ اللہ پاک غیب سے آپ کے جن سے وسیلے بنانا شروع کر دیں گے غیب سے پیسوں کا انتظام ہونا شروع ہو جائے گا ایک دن نہیں ہر ماہ کے ماہ آپ کو الحمدلی اللہ پاک رزق عطا فرمائیں گے ایک نہیں میں کہتی ہوں ہزاروں لاکھوں کروڑوں روپے اللہ پاک آپ کو عطا فرمائیں گے آپ صرف یا حیو یا قیم پڑھنا شروع کر دیں اب اس کی لیمٹ کتنی ہے جتنی بھی آپ کوشش کریں جتنی بھی آپ کا دل چاہے اس کی لیمٹ ہے آپ پڑھ سکتے ہیں آپ کو انشاءاللہ اللہ پاک غیب سے اللہ پاک رزق عطا فرمائیں گے تو آپ تھوڑی سی کوشش کریں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے بہت زیادہ رزق آپ کو ملنے والا ہے تھوڑی سی آپ محنت کریں گے انشاءاللہ اللہ پاک رزق بہت زیادہ تا فرمائیں گے آپ نے اگر زیادہ سے زیادہ جتنا مرضی آپ پڑھ لیں لیکن کم نہیں پڑھنا کم از کم سو سے تو پر الحمدلیلہ ضرور آپ پڑھیں انشاءاللہ تعالی اور دوسرا یہ ہے کہ آپ سے پھر سے گزارش کی جاری ہے اگر آپ مدرسے کی تعمیرات میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو اینٹھ ہی آپ اس مدرسے میں لگوائیں تاکہ اس کا حصال سواب آپ تک پہنچتا رہے ایک چھوٹی سی بہت پیاری حدیث کے ساتھ اپنی ویڈیو کا اختتمام کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ رضی اللہ عنہ کو برا نہ کہو اور نہ گالی دو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں جان ہے تم میں سے کوئی اگر اخت پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دے تو وہ ان کے ایک مدہ کے برابر یعنی کہ نفس حصہ تک نہ پہنچ سکے گا کیونکہ انسان اس چیز کو سوچتا ہی نہیں ہم گالی نکالتے چلے جاتے ہیں نکالتے چلے جاتے ہیں ہم نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ ہم گالی کو سٹاپ کر دیں ہمارے گھر میں گالی ہوتی ہے اور آپ کو پتہ ہے گالی نکالنے سے علاوہ قبر میں ایک بچھو تیار کر دیتے ہیں بچھو اب وہ بچھو دیکھنے میں بہت چھوٹا ہے اگر وہ کٹ لے تو انسان مر جاتا ہے لیکن قبر کا بچھو بہت بڑا ہوگا انسان تو بہت چھوٹا ہے اس کے نصیق اور ایک دفعہ وہ جب ڈنگ مارے گا تو ستر ہزار زمین کے نیچے دھس جائے گا تو اس چیز سے تھوڑا سا خیال رکھا کریں کسی کو گالی نہ دیا کریں گالی نہ نکالا کریں اللہ پاک جن سے ہے آپ سب کو اللہ پاک ہدایت بھی دے اور ساتھ میں بخشیش اللہ پاک کرے کبھی بھی کوئی پریشانی ہو کوئی تکلیف ہو کوئی ایسا مسئلہ ہو ضرور شیئر کریں انشاءاللہ برپور مدد کی جائے گی اور انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کو کبھی بھی اس بہن سے ناومدی نہیں ہوگی یہاں پہ صرف اور صرف اسلام ملتا ہے اور جو لوگ یہاں پر پریشان کرتے ہیں یا جو لوگ یہاں پر آ کر تنگ ہوتے ہیں یا ہمارے وزائف سے یا ہماری جو ہے علمیات جو عملیات ہیں ان سے پریشان ہوتے ہیں تو پلیز ان سے برائے مہربانی یہ بہن گزارش کرتی ہے آپ لوگ دور رہیں جن چیزوں کو آپ کو نہیں بتا تو اس کے بارے میں بات نہ کریں اور نہ ہی اللہ کے کلام کو کبھی برا کہیں اسے کے ساتھ اجازت چاہتی ہے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا لائک کریں شیئر کریں سسکرائب کریں اور آنے والی ویڈیو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ایک اچھے سے وظائف کے ساتھ پھر سے پیش کی جائے گی اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ